اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپا آپ سب ٹھیک ہوں گے حریت سے ہوں گے میں بھی لکش کر رہا بلکل ٹھیک ہوں صبح صبح کا ٹائم ہے جے بھی افان کو اور اس کے بابا کو بھیجا ہے ناشتہ وغیرہ کروا کے سکول گیا افان اور آج ٹھیک تھا قسم کی جو انا گرمی ہو رہی تھی صبح جب میں سو کے اٹھی تو میں دب روم سے باہر روم میں تو فین آن تھا روم سے باہر جب آئی ہوں کچن میں تو اتنی زبردست گرمی اور میں نے شیٹر ہٹایا اوپر اٹھایا شیٹر اور باہر نکل کے دیکھا تو باہر بھی بلکل ہوا کا کوئی نام نشان نہیں اور اتنی تیز دھوپ ہے صبح تقریباً ساڑھے آٹھ بجے کے قریب نا ہماری بالکنی میں بھی دھوپ آ جاتی ہے تو کافی زیادہ گرمی ہے تو کپڑے تھوڑے دن کچھ میرے حال سے تین چار دن پہلے واش کیے تھے کپڑے تو وہ تو ڈرائے ہو گئے ہیں لیکن ابھی یہ جو کمبل ہم یوز کرتے ہیں جو گرمی کے لیے جو یہ پتلا والا ہلکا سا جو ہوتا ہے بلینکٹ یہ والا اس کو آج میں واش کر رہی ہوں شکر اچھا یہ کہ یہ لائٹس ہے یہ جو گھرمی مشین ہے اس میں واش ہو جاتا ورنہ بڑا والا تو باہر بھی جوانا پڑتا ہے تو ساتھ کچھ پہننے والے بھی کپڑے تھے تو افان اور زیان کی تو میں نے وہ بھی مشین میں ہی ڈال دی کہ ساتھ ہی کمبل کے وہ واش ہو جائیں گے اور گرمی اور یہ دھوپ دیکھیں دیکھیں کتنی تیز دھوپ یہاں بالکنی میں آ رہی ہے تو مجھے یہ ہوا مائنڈ میں آیا کہ میں سب سے پہلے جو ہے اس کو سکول بھیجنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ میں مشین آن کر دوں کیونکہ تقریباً ساڑھے یارہ بجے تک جو ہے نا یارہ ساڑھے یارہ بجے تک دھوپ رہتی ہے یہاں بالکنی میں تو یہ کمبل دھوپ میں اچھی طرح سے جو ہے ڈرائی ہو جائے گا اور دھوپ میں نہیں بھی ہو تو اتنی ہیٹ آج باہر کے مجھے لگتا ہے دھوپ یہاں سے چلی بھی گئی نا تو بھی وہ ہیٹ سے جو ہے کمبل ڈرائی ہو جائے گا شام تک ویسے تو ضرورت نہیں پڑے گی یوز کرنے کی بھی گرمی ہوتی ہے رات میں بھی لیکن کچھ کہا نہیں سکتے موسم کا کبھی بھی بارش اور کبھی بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے موسم کا تو خیر ابھی جو ہے نا تھوڑا بہت کچن کا کام وغیرہ ختم کیا برطن وغیرہ واش کی اتنی دیر میں زیان اٹھ کیا اور پھر اس کا جو بھی تھا کام کا تھوڑا بہت کرنے والا وہ کیا ابھی وہ بیٹھا کے لیٹا ہوا کھیل رہا ہے تو میں نے اپنے لئے ناشتہ بنایا اب تقریباً پونے بارہ کا ٹائم ہو رہا ہے تو مجھے پھر یہ آیا مائن میں کہ ابھی اس وقت مجھے ہلکیل کی بھوک لگ رہی ہے تو اب تھوڑی دیر میں دوپہر کا بھی ٹائم ہونے والا تو میں نے پراتھے بنایا رات کی بھنڈی بنی ہوئی تھی ساتھ میں نے پراتھے بنایا پراتھے کے ساتھ مزا آ جاتا ہے اس طرح کی سبزی اور رات کی کوئی بنی ہوئی تو ابھی ناشتہ اور دوپہر کا کھانا دونوں ہو جائیں گے ساتھ ہی تو ناشتہ وغیرہ کر کے تھوڑی دیر زیان کے ساتھ ہی کھیلائی ٹائم وغیرہ گزارا اس کے ساتھ تھوڑی دیر میں پھر تھک کے وہ بھی سو گیا واپس اور میں کچن کو ابھی برطن دھوئے تھے نیچے سے کچن ساف کرنا رہتا تھا فرش وغیرہ تو میں نے سوچا جیے والا ریک یہ شو ریک اس کو ساف کر لیتی ہوں کچن میں ہی رکھا ہے یہ جو ٹیبل ہے اس کے ساتھ جو پردہ لگا ہے اس کے پیچھے یہ پڑھا ہے تو کافی ٹائم ہو گیا تھا اس سے ساف کے ہوئے تو بس ابھی سارا اس کے اوپر سے سمان اتار کے نیچے پھینک ہے اور گیلے کپڑے سے تاکہ اس کے اوپر جو مٹی ہے وہ ادھر ادھر اوڑ کے زیادہ نیچے بھی نہ بکرے اور اچھی طرح سے چمک جائے ساف سترا ہو جائے تو گیلے کپڑے سے اس کو اچھی طرح سے پہلے ساف کروں گی چیزیں ساری ایک ساتھ نیچے پھینکیا مجھے یہاں نیچے پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں مل رہی تھی بڑی مشکل سے اس کو میں نے ساف کی ہے اور پہلے وہ ریک ساف کرنے کے بعد اب یہ باکس بھی اور یہ سارے یہ سپری وغیرہ ہے جو کیا کہتے ہیں صفائی کے لیے یا یہ کارکرو جیز وغیرہ اور سب اس طرح جو بھی مطلب سمان ہے نا اس طرح کی یوز کا صفائی وغیرہ سے ریلیٹڈ وہ سارا کچھ بھی یہی رکھا ہے ایکسٹرا اور یہ دیکھیں سارا ساف سترا کر کے سب چیزیں اچھی طرح سے سیٹ کر دیا اور نیٹ کلین ہو گیا بلکل حالانکہ ویسے ہی سب کچھ سیٹ کی ہے لیکن ساف کرنے سے پتہ چل رہا ہے وہ نیٹ ہو گیا بلکل اور اب جو ہے نیچے سے فرش بھی ساف کروں گی تو کچھن سارا ساف سترا ہو جائے گا بیش ہے کہ پردے کے پیچھے ہے پر پھر بھی اپنے آپ کو تو پتہ ہوتا ہے نا کہ کوئی کام کرنے والا ہے تو اس کو کر لینا چاہیے تو اب بھی یہاں پہ کچھ کپڑے وغیرہ تھے پریس کرنے والے بھی اور فول کرنے والے بھی کل سے تقریبا میں نے اسے سٹینڈ سے اتارا تھا لیکن فول نہیں کیا حالانکہ میں سٹینڈ سے اتارتے اتارتے ہی اکثر فول کر لیتی ہوں لیکن کل میں نے نہیں کیا بنا رہی ہوں دوپہر میں آج اس لئے کیونکہ آج ہزبند آئیں گے دوپیر میں کھانے کے لیے اور دوپیر میں تقریبا ڈیڑھ گھنٹے کے لیے وہ آتے ہیں گھر تھوڑا کھانا وغیرہ کھا کے تھوڑا ریسٹ کرتے ہوں شام میں پھر انہیں جانا ہوتا ہے کام پہ تو ابھی جلدی جلدی سے بنا رہی ہوں میں یہاں پہ آلو اور انڈے سالن وغیرہ مجھے مطلب کچھ آت صبح سے مائنڈ مینی آیا اور اب بس ٹائم بھی تھوڑا تھوڑی دیر میں بس ان کے آنے کا ٹائم ہو جائے گا تو میں نے سوچا جلدی جلدی بن جائے گا یہی بنا لیتی ہوں تو پیاس کو ہلکا سا میں نے فرائے کیا ہے دو تین منٹ اسی کے اندر میں نے آلو ایڈ کر دیئے دو منٹ تقریبا میں نے آلو فرائے کیا ہے اسی کے پیاس کے ساتھ اور اب اس میں ایک ٹماٹر لیا ہے دو ہری مرچے میں نے کٹ کے رکھی نہیں تھی باریک باریک یہ ساری چیزیں اس کے اندر ایڈ کر کے ہلکا پھلکا سا مکس کروں گی دو تین منٹ کے لیے آل کے ساتھ ہی نہیں فرائے کروں گی اور اس کو کور کر کے صرف اور صرف پانچ منٹ کے لیے مجھے چھوڑنا ہے کیونکہ بہت پتلے پتلے باریک باریک آلو میں نے کٹے ہوئے ہیں تو وہ جلدی سے گل جائیں گے تو ابھی یہاں پہ پانچ منٹ کے بعد میں اس کو دوبارہ سے مکس کروں گی ہلکا سا اور اس کے اندر اب میں نمک مرچ وغیرہ ایڈ کروں گی اور کوئی ایکسٹر چیز نے صرف نمک مرچ اور حلدی ایک چمچ نمک ایڈ کیا آدھا سا چمچ میں نے لال مرچ کا لیا کیونکہ ہری مرچ بھی تھی دو اور آدھے سے تھوڑا سا کم میں نے اس میں حلدی کا ایڈ کیا ہے چمچ چھوٹے چمچ ہوتے ہیں نا وہ والے اور بس ان ساری چیزوں کو مکس کروں گی اور یہ لال مرچوں کا کچھاپن ختم ہو جائے بس اتنی سی دیر کے لیے کچھ چار سے پانچ منٹی تقریبا میں نے اس کو پھر کور کیا تھا اور اب یہ دیکھیں ابھی میں نے اس کو دوبارہ جب چیک کیا ہے تو اتنا اچھا سا آئل سیپرٹ ہو چکا اور کتنا اچھا سا اس میں کلر بھی آ چکا ہے اور یہاں پہ یہ آلو چیک کر رہی تھی آلو بھی بلکل گل چکے ہیں فٹا فٹی یہ مطلب اتنی جلدی جلدی پکنے والی یہی چیز اسی لئے میرے مائنڈ میں آئی تھی تو اب اس کے اندر انڈے میں ایڈ کر دوں گی انڈوں کو الگ سے بال میں توڑ کے رکھا تھا ڈریکٹ نے اس میں ڈالے کے کوئی بائچنس خراب ہو تو وہ سارا ہی خراب ہو جائے گا تو ہرا دھنیا بھی اسی کے اندر ڈال دیا تھا ہرے دھنیا سے تو رونک آ جاتی ہے کسی بھی سالن میں کلرس پل اچھا سا ہو جاتا ہے تو بس یہاں پہ اس کو ہلکا لکا میں مکس کر دی جاؤں گی تاکہ انڈے بلکل چھوٹے چھوٹے جوتے ہیں باریک باریک سے آلو کے ساتھ وہ والے اچھے لگتے ہیں تو اس کو ہلکا لکا سا ساتھ ساتھ مکس کر دی جاؤں گی اور یہ دیکھیں بلکل چورا بن گیا انڈوں کا نا جیسے تو بس یہاں پہ اسے دو تین منٹ میں بھون لوں گی تاکہ پانی سا جو انڈے تھوڑا انڈے میں پانی پانی سا جو چھوٹتا ہے نا وہ سارا اچھی طرح ڈرائے ہو جائے اور بس ایک دو منٹ میں یہ بنائی ہو کے یہ ریڈی ہو جائے گا اور یہ کام بھی ختم ہو جائے گا ابھی میں فان کو سکول سے لینے آئی ہوں اور یہاں پہ آج کیونکہ کافی گرمی تھی تو میں زیان کو بھی گھری چھوڑ کے آئی اس کے پاپا گھری تھے ویسے بھی انہیں تقریباً ایک آدھے گھنٹے میں دوبارہ واپس جانا کام پہ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ مطلب وہ ریسٹ کریں گرمی میں ظاہر ہے صبح سے وہ بھی کام پہ تھے آئے ہیں تو وہ ریسٹ کریں گھر میں تو میں جو انہا فان کو لے آتی ہوں پہلے بھی اس کو ایسے کبھی چھوڑ کے آئی ہوں تو یہ پھر تنگ کرتا تھا کہ آپ سٹرولر لے آتی ہے اب زیان تو نہیں ہے یہ بھی پہلے شروع شروع میں تو کہتا تھا مجھے بھی سٹرولر میں بیٹھنا ہے پھر میں نے اسے کہا کہ میں دونوں کو تو ایک ساتھ نہیں لے جا سکتی تو پھر اب اس کو یہ پتا چل گیا کہ جس دن زیان گھر ہوتا اس دن سٹرولر لانا آتا ہے پھر یہ تنگ کرتا ہے کہ اس دن نہ آگر لے کے جاؤ تو اب اسٹرولر لڈ آئی ہوں اور اس میں بیٹھا اور یہ ہے مجھے کہہ رہا تھا کہ اس کی بیلٹ بھی بند کرو جیسے آپ زیان کو کرتی ہو نا کور پورا ویسے کرو پورا یعنی کہ نا اس کو چاہیے تھا ویسا ہی بیبیز والا پروٹوگولی تو ابھی میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ دھوپ ہے یہاں چلو چھاؤں میں آگے چل کے میں کر دیتی ہوں پر وہ وہیں اس میں پیر لگا رہا تھا جیسے کرتے ہیں نا بچے تو ابھی یہاں بس چھاؤں میں کھڑا کر کے اس کو جو ہے بیلٹ اس کی بند کروں گی اور اب بھی شام کا ٹائم ہے گھر آکے افان کو سب سے پہلے شاور دیا اب گرمی ہے جب سے تو تقریباً روز ہی گھر آکے نلا دیتی ہوں کیونکہ کافی پسینے سے اس کی حالت خراب ہوئی ہوتی ہے جب اس کو سکول لینے جاؤ تو نلا دھلا کے اس کو اب بھی جو ہے ہزبن بھی چلے گئے ہیں واپس کام پہ دوبارہ اور یہاں پہ بھی میں عام کاٹ کے لائی ہوں افان کو کاٹ کے دیئے سلائسز میں وہ اس کو فوک سے کھا لیتا ہے آرام سے لیکن مجھے مزہ آتا ہے ایسے ہی عام کھانے کا ویسے اکثر میں بھی ویسے ہی کھا لیتی ہوں لیکن آج میرا دل چاہا کہ اس کو ایسے آرام سے جو ہے نا صحیح جیسے مزہ آتا ہے عام کو کھانے کا ایسے ہی کٹ کر کیس کے پیسز میں اس طرح سے کھاتا ہوں افان اپنا بیٹھا وہاں صوفی پہ بیٹھا وہ وہ کھا رہا ہے یہاں زیان بھی سو رہا ہے اور آرام سے جو ہےنا میں ساتھ اپنا جو ہے ٹی وی دیکھ رہی ہوں اور ساتھ میں مہنگو انجائے کروں گی اور بس اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو بھی اینڈ کروں گی امید کروں گی میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی بہت جلدی ملوں گی انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میری فیملی کو بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ